اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع ابراہیم کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر 32 آیت نمبر 33 آیت نمبر 34 اللہ اللہ ذی خلق السماوات والارض وانزل من السمائی ماء وانزل من السمائی ماء فاخرج بھی من الثمرات رزقا لکم اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے اور آسمان سے پانی اتارا پھر اس سے مختلف فل نکالے تمہاری روزی کے لیے وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ اور کشتی کو تمہارے لئے تابع کر دیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارِ اور اس نے دریاؤں کو تمہارے لئے تابع کر دیا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ اور اس نے سرج اور چاند کو تمہارے لئے تابع کر دیا کہ برابر چلے جا رہے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ الْلَيْلَ وَالْنَّهَارِ اور اس نے رات اور دن کو تمہارے لئے تابع کر دیا وَآتَاكُم مِّنْ قُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهِ اور اس نے تم کو ہر اس چیز میں سے دیا جو تم نے مانگا وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم اللہ کے نعمتوں کو گنو تو تم ان کو گن نہیں سکتے بے شک انسان بہت بے انصاف بڑا ناشکرہ ہے مختصر تشریف سو لیجئے اللہ تعالی نے مخلوقات پر جو انعام کیے ہیں ان میں سے بعض کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے فرمایا آسمان کو چھت اور زمین کو بھیچھونا بنایا آسمان سے بارش نازل فرما کر مختلف قسم کے درخت اور فصلے وگائیں جن میں لذت اور قوت کے لئے میوے اور فروٹ بھی ہیں اور انواع اور اقسام کے غلے بھی جن کے رنگ اور شکلے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ذائقیں خوشبو اور فوائد بھی مختلف ہیں کشتیوں اور جہازوں کو خدمت میں لگا دیا کہ وہ تلاتم خیز موجو پر چلتے ہیں انسانوں کو بھی ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچاتے ہیں اور سامان تجارت بھی ایک جگہ سے دوسرے جگہ منتقل کرتے ہیں زمینوں اور پہاڑوں سے چشمیں اور نہریں چاہیے کر دیں تاکہ تم بھی سہراب ہو اور اپنے کھیتوں کو بھی سہراب کرو اللہم لکا الحمد و لکا شکر پڑھئے میرے ساتھ یارب لکا الحمد کما ینبغی لجلال وجہ کا وعظیم سلطانک یارب لکا الحمد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے روزہ نفل کھاتے ہیں سیب کھاتے ہیں رات اور دن دیکھتے ہیں سورج آ رہا ہے جا رہا ہے سوچا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں اس انعامات کے آدمی قدر کرے آخر میں ایک ہی نصیت کرتا ہوں آخرت میں وہی آدمی سہارا پائے گا جس نے دنیا میں خدا کا سہارا پکڑا ہو آخرت میں وہی آدمی چھٹکارا حاصل کرے گا جس نے دنیا میں اس کے خاطر اپنے دائیں بائیں خرچ کیا ہو جو لوگ دنیا میں ایسا نہ کر سکے وہ آخرت میں سہارا کے لئے دوڑیں گے مگر وہاں وہ کوئی سہارا نہ پائیں گے وہ آخرت میں خرچ کرنا چاہیں گے مگر ان کے پاس کچھ نہ ہوگا جس کو فدیہ دے کر وہ وہاں کی مسئبتوں سے رجات حاصل کر سکیں جو کچھ کرنا ہے وہ یہ دنیا کا وقت ہے اس لئے ناقدری کے ساتھ ہم نہ چلیں نا شکری کے ساتھ نہ چلیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے چلیں آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین موسیقا موسیقا